اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی خیر خیریت سے ہوگی تو آج جی میں بنا رہی ہوں رسم لائی تو جس کے لیے میں نے لے لیا تھا ایک کلو دودھ ایک لیٹر ایک کلو پان کے جی جو بھی آپ کہیں تو اس میں یہ فل آف کریم تھا یعنی کہ فل بلائی والا دودھ تھا اور میرے پاس ایک دو دنوں کے دودھ کی بلائی پڑی تھی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی اور اس کو میں رکھ دوں گی ہلکی آنچ پہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے آپ دو کلو سے بنانا چاہے میں ایک پیکٹ کی بنا رہی ہوں انسٹنٹ بنا رہی ہوں میں بزار والا جو پیکٹ ہے اس کی لے کے اور وہ والی رسم لائی بنا رہی ہوں تو وہ ایک پیکٹ کے لیے ایک کلو دودھ کافی ہو جاتا ہے تو یہ جی دودھ کو اب ہلکے ہلکے سے ببلز آنا شروع ہو گئے جب اس طرح اوپر بلائی کی تھی ایک آ جائے گی تو اس کے بعد میں ایک دو وائل اس طرح اس کو ذرا جوش اچھے سے دلا کے اس کے بعد میں اس کی آنچ ہلکی کر دوں گی لو ٹو میڈیم فلیم پہ رکھ دوں گی تاکہ یہ گاڑا ہوتا رہے اوپر سے بلائی کی بھی تھی اچھی آتی رہے اور اس کو اچھے سے مکس کرتی رہوں گی جو کورنرز پہ رکھتا رہے گا دودھ یا بلائی اس کو بھی اتار اتار کے سائیڈوں سے اور اس کو مکس کرتی جاؤں گی جتنا اچھا گاڑا دودھ ہوگا اتنی ہی اچھی ہماری رسم لائی تیار ہوگی تو یہ میں نے تقریباً پانچ سے چھوٹی لائچی لے کے اس کے میں نے دانے نکال لیے ان کو بہت اچھے سے میں نے پیس لیا میں کوئی بھی میٹھا بناؤں تو اس میں فل چھلکوں والی نہیں ڈالتی اور یہ تھے پانچ ٹیبل سپون چینی کے آپ اس سے زیادہ بھی ڈالنا چاہیں تو آپ کے اپنی چوائس میں ہلکا سا پہلے بھی دودھ میں چینی ڈالتی ہوں اس لئے میں نے یہاں پہ کم ڈالی تھی کہ زیادہ نہ ہو جائے بہت زیادہ میٹھا بھی اچھا نہیں لگتا تو اب یہ میں نے اس میں الائچی ڈال دی پانچ سے چھے الائچیاں تھی جب کوئی بڈام میں اڈال دیں گے ان کو کٹ کر کے داتے کے ساتھ بھی رکھ دوں گ vengeance ان کو کٹ دوں گی پانچ 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 ہوں اٹہے کھاں keiner کی بڈام چھلکا پانچ پارے میں ڈپ میں فل امرقچ کر کے بڈام جائیں صورت ہوں پانچ 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 سوارڈیں پانچ 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 رکھą جب دودھ زیادہ کورنرز پر لگنے لگے جھاگ طرح کی لگتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دودھ اب اچھا خاصا گھاڑا ہو چکا ہے تو اب جی اس میں میں ڈال دوں گی بادام جو میں نے کاٹے تھے تو پھر بھی اس کو میں ہلکی ہلکی آنچ پر پکاتی رہوں گی بہت تیز آنچ کریں گے تو دودھ جو ہے وہ جلدی سے مطلب کم ہو جائے گا کونٹیٹی میں تو ہلکی آنچ پر رکھیں گے تو وہ گاڑا بھی ہوتا جائے گا اور ٹیسٹ پر اس کا بہت اچھا ہوتا جائے گا تو یہ جی کورنرز پر دیکھیں یہ لگ رہا تھا بالائی تو اس کو بھی میں آرام آرام سے اتارتی جاؤں گی اور ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو بنانا ہے بہت تیز آنچ بلکل نہیں کرنی تو بس یہ ہلکی آنچ پر بنتا رہے گا اور آگے جی میں اس کا جو ڈو ہے وہ بنانے کی تیاری کرتی ہوں یہ میں نے چار ٹیبل سپون لے لیے تھے گھی کے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ آئل بھی لے سکتے ہیں گھی میٹ کر لیا تھا چار ٹیبل سپون میں نے لے لیے تھے گھی کے اور یہ ایک میں نے انڈا لے لیا تھا انڈا بھی یہ فل ہی جائے گا لیکن میں اس کو پہلے اچھے سے پھینٹ لوں گی اور پھینٹنے کے بعد میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی ایک دم ڈالیں گے تو بیٹر ہمارا بہت زیادہ پتلا بھی ہو سکتا ہے تو یہ فریج میں پڑا ہوا تھا اس لئے مجھے اس کو زیادہ پھینٹنا پڑ گیا اچھے سے پھینٹ کے اس کے بعد یہ پیکٹ لیا تھا میں نے بزار کی رسملائی میں بنا رہی ہوں تو یہ ایک پیکٹ سے تقریباً دس سے بارہ آرام سے بن جاتی ہیں اور بہت ہی اچھی بنی تھی رسملائی تو بس اب اس کو میں کٹ کروں گی اور اس کا جو سارا پاودر ہے اس میں سے وہ نکال کے اور میں آئل میں ہی ڈال دوں گی بس یہ آئل میں نے کٹوری میں پہلے ہی لے لیا ہے گھی تو گی کو ملٹ ضرور کر لیجئے گا ایسے ٹھنڈا نہیں اٹھا کے ڈال دینا اس کو ملٹ کرنا ہے ضرور تو یہ کٹوری مجھے تھوڑی سے لگ رہی تھی کہ چھوٹی ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد میں اس کو برطن کو بھی میں چینز کر لوں گی چینز کر لیا تھا میں نے اور یہ میں آپ کو ٹیبل سپون سے ڈال کے دکھا رہی تھی کہ اگر ہم میجرمنٹ کرنا چاہیں کہ کتنے ٹیبل سپون ہم نے ایک ڈالا وہ ٹیبل سپون میں کبھی بھی نہیں آسکتا تو اس طرح میں نے ہاف جو تھا ایک وہ اس میں ڈال دیا تھا اور ہاف میں نے رکھ دیا تھا کہ جتنا بھی مجھے بعد میں ریکوائیڈ ہوگا وہ میں اس میں ڈال دی جاؤں گی اور ایک اچھا سا بیٹر بنا لوں گی یہ کٹوری مجھے چھوٹی لگ رہی تھی تو اس کے بعد میں نے اس کو پھر پلیٹ میں شیفٹ کیا تھا اور ایک اچھی سی میں اس کی ڈو بناوں گی تو بس ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پہلے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس میں کوئی گھٹلی نہ رہ جائے کوئی لمس نہ رہ جائے بہت اچھا سا ہم نے اس کا ڈو بنانا ہے تو یہ میں نے پلیٹ میں شیفٹ کر لیا تھا اور ہاف ایک ڈالنے کے بعد دیکھیں یہ اتنا مطلب ہارڈ بنا تھا تو اب یہ فل میں نے ایک بھی ڈال دی اور اس کے بعد میں نے اس میں دو ٹیبل سپون اور بھی گھی کے ڈالے تھے تو تھوڑا سا مجھے ذرا ٹھک سا لگ رہا تھا ہمیں تھوڑا رنی اور تھوڑا سا پتلا سا پیسٹ بنانا ہے اس کو پتلا بنا کے تو پھر اس کے بعد ہم رکھیں گے تو یہ تھوڑا گھڑا ہو جائے گا اب میں اس کو بہت اچھے سے مکس کر کے اس کا ڈو بنا کے میں نے اتنا بنا کے اس کو میں نے رکھ دیا جناب اب میں رکھوں گے اس کو فریج میں تھوڑی دیر کے لیے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد یہ شکل میں آگیا اور یہ میں نے پلیٹ میں تھوڑا سا اوہل ڈال دیا تھا سائٹ پہ اور اس کا اب میں سمودھ سا پیسٹ بنانا ہوں گے کیونکہ یہ چپکا ہوا تھا نیچے ہاتھوں کو چپکے گا پلیٹ کو چپکے گا تو ہلکا سا گھی ڈالنے کے بعد یہ ہو جائے گا کہ یہ سمودھ سا بن جائے گا اور سارا جو پلیٹ کو لگا ہوا تھا بیٹر اس کے ساتھ ہی اتر کے اور بہت ہی سوفٹ سا ہم نے اس کا ڈو بنانا ہے کوئی بھی ہم ڈو بنائیں ہمیں اس کو بہت اچھے سے اس کو اس طرح پریس کر کر کے اور اس کو پش کر 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 بنانا ہوتا ہے تاکہ جو ڈو ہے وہ بہت اچھے سے بنے تو جو بھی ہم اگر ہم فرض کریں روٹی بھی بنانا تو اس کے لیے بھی ہمیں اگر آٹا اچھا ہوگا تو ہماری روٹی اچھی بنے گی تو اس طرح ہم جو بھی چیز بنائیں جس میں ڈو بنتی ہو تو اس کی ڈو ہم جتنی اچھی بنائیں گے اتنی ہی اچھی ہماری جو چیز ہے وہ بنے گی تو یہ بہت اچھے سے ہماری جو تھی اس کی میں نے ڈو بنا کے تیار کر لی اب اس کے بعد میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے پورشنز لیتی جاؤں گی اور چھوٹے چھوٹے سی بالز بنا کے اس کو ہلکا سمیں کروں گی پریس اور اس کو میں دودھ میں ڈالتی جاؤں گی دودھ ابھی تک ہلکی آنچ پہ میں نے رکھا ہوا تھا آنچ میں نے ہلکی کر دی تھی لیکن چولہ میں نے بند نہیں کیا تھا تو اب جی یہ بھئی اس طرح ہم بالز بناتے جاؤں گی آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ موٹی بالز تھوڑی بڑی بنانا چاہیں چھوٹی بنانا چاہیں یا آپ اس کو تھوڑا لمبائی میں جو بھی شیپ آپ کو پسند ہو آپ بناتے جائیں اور یہ جی چولے پہ میں نے رکھ دی تھی رکھا ہوا تھا جو دودھ ہلکے ہلکے سے اس میں بوائل آ رہے ہیں ہم نے یہ بالز بنا کے اس کی رسم لائی کی یہ ہم نے فوراں دودھ میں ڈالتے جانا ہے ہم رکھیں گے باہر نہیں رکھیں گے یہ نہیں کہ ایک دب ہم بنائیں اور پھر دودھ میں ڈالیں گے تو وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جائیں گی تو بس اس طرح ہم ہلکی آنچ پہ رکھے رہیں گے اس کو اور اس میں ساری جو رسم لائی ہیں وہ بنا بنا کے ڈالتے جائیں گے اور جیسے ہی یہ پکتی جائیں گے یہ خود با خود اوپر آنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں ایک جو ہے وہ اوپر آ گئی ہے اور اس طرح ہم سارے جو ہے ان سب کو شیپ میں دے لوں گی اور اس کے بعد جی پھر اسی طرح ہلکی ہلکی آنچ پہ میں اس کو رکھ کے بناتی رہوں گی اور اس کے اوپر بھی اس طرح چمچ کے ساتھ دودھ چلا میں جو ہے وہ ڈالتی جاؤں گی اور ہم نے چمچ اس کے لیے جو ہے وہ بلکل چپٹا سا پتلا سا لینا ہے گول چمچ نہیں لینا سٹیل کا نہیں لینا کہ اس کے جو کورنر ہوں گے وہ جو ہے ان لگنا شروع ہو جائیں گے اس کو تو یہ ہماری جو رس ملائی ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے تو اس لیے یہ دیکھیں کہ اب یہ پھول کے اور اوپر اٹھنا شروع ہو گئی ہے اس مینز کہ اب یہ بس تقریباً تیار ہونے کے قریب ہے تو یہ سائز میں بھی بڑی ہو جائیں گی دو سے تین گناہ یہ بڑی ہو جاتی ہیں سائز میں تو بس اب ہم جیسے ہی ساری میں نے رس ملائی ہیں اس میں ڈال دیں تو اس کے بعد میں اس کی آنچ کر دوں گی تیز دودھ کی کیونکہ یہ پھر اگر ہم ہلکی ہلکی آنچ پر رکھے رکھیں گے اس کو تو یہ سائز میں بہت جلدی بڑھیں گی نہیں چھوٹی رہ جائیں گی سخت رہیں گی تو اس لیے ہم تیز آنچ پر رکھیں گے اور تاکہ جلدی جلدی یہ بن جائیں اگر ہم بہت ہلکی آنچ پر رکھے رہیں گے تو یہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ جو ہے سائز میں بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو اس طرح بس میں تیز آنچ پر اس کو تقریباً دو سے تیری منٹ کے لیے رکھ دوں گی تو یہ ساری جو ہے سائز میں بڑی ہوتی جائیں گی اور ہلکا ہلکا سا میں اس کو چمچ کے ساتھ پریس کر رہی ہوں تاکہ یہ اندر تک بھی پک جائیں اور جیسے ہم اس کو پریس کریں گے یہ سائز میں اور بڑھتی جائیں گی تو بس ہلکی ہلکی آنچ پر میں نے رکھ دیا اور یہ ساری بس اب سائز میں تقریباً ہو جائیں گی بڑی فوراں کی فوراں ہی زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہے بس ہم نے یہ خیال رکھنا ہے جیسے ہی ہم یہ جو بالز ہیں رسمالائی بنا کے ڈالیں گے میک میں تو فوراں ہم نے آنچ تیز کر دینی ہے یہ دیکھیں جیسے ساری جو تھی رسمالائیاں وہ بن کے ہو گئیں تیار اور بہت سوف بہت فلفی سپنجی بہت ہی اچھی بنی تھی جیسے ہی بتاہی То بس اب جیس کے�� cient اس کے بعد میں چولہ بند کر دوں گی اور اس کے بعد بس ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد پھر میں aktuell میں biو نکال لوں گی اس کے بعد آپ کے اپنی مرضی ہے آپ گرم گرم کھانا چاہے یا آپ تھنڈی کھانا چاہے اگر یہ کہ یہ آنچ یہ میں یہاں پر ڈش آؤٹ کر دیے اور یہ ملک کو میں partners اس کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا تھا فریزر میں تھنڈا ہونے کے لیے آپ گرم بھی کھا سکتے ہیں آج کل کے ویدر میں گرم بھی اچھی لگتی ہے لیکن میں اس کو ہلکا سا تھنڈا کر کے کھاؤں گی اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ملک جو ہے وہ بھی گاڑا گاڑا سا ہو جائے گا اور یہ تھنڈی ہو کے اور زیادہ مزے کی ہو جائیں گی اپنے اندر یہ سارا ملک جو ہے وہ سوک کر لیں گی تو یہ میں نے بادام سے گارنش کر لیا اور بہت سوفٹ بہت ہی مزے کی بنی تھی بہت مزے کی بنی تھی اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتی میں نے تو ہلکی ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا بننے کے لیے اگر آپ نے اس آنچ پر بنائیں گے تو یہ پندرہ سے بیس منٹ میں پندرہ منٹ میں بہت آرام سے بن جائیں گی تو جی اس کے ساتھ ہی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور آپ لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو آج آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آج میرا ٹارگٹ ہے 50 لائک کا تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے فرینڈز میرے بہن بھائی میری فیملی سب مجھے کتنا سپورٹ کرتے ہیں میرے آج کے 50 لائک کا ٹارگٹ کمپلیٹ کرنے میں اور آپ سے میری ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو فل بواج کیا کریں دس منٹ کی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے اس میں اتنا ٹائم نہیں جاتا ویسے بھی ہم سارا دن موبائل یوز کرتے ہیں تو اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی تو ایک دفعہ پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی ویمبرز کے ساتھ آگے بھی شیئر کریں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ کے حوالے